محسوس حضرین جو دین ہمارا دین اسلام ہے یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ہر ہر قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے مشکل سے مشکل ترین حالات میں اس کے لیے روشنی کی ایک راہ کھولتا ہے روشنی کا ایک دیا لگاتا ہے یہ وہ دین اسلام ہے جو کبھی اس کو اس کے رب سے مایوس نہ ہونے دے فرمایا رب ذلجلال نے لا تیس من روح اللہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا یہ جملہ سوری یوسف کا جملہ ہے سوری یوسف جن لوگوں نے پڑھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ یوسف اور یعقوب علیہ السلام کن حالتوں سے کن مسئبتوں سے کن آزمائشوں سے گزرے مختلف آزمائشیں آئیں ایک چھوٹا سا لڑکا جس کی نبوت کا خواب اسے دکھا دیا گیا اس کے باپ نبی کو اس نے اپنا خواب سنا دیا اس کو ڈر ہونے لگا کہ کہیں آزمائش کا شکار نہ ہو جائے اس چھوٹے سے بچے کو اس کے اپنے بھائیوں نے لے جا کر خوے میں پھینک دیا حالات بگڑتے گئے سدھرتے گئے بگڑتے گئے یہاں تک کہ باپ کی اپنے اولاد کی یاد میں اس نبی بیٹے کی یاد میں روتے روتے آنکھیں چلی گئیں اندھے ہو گئے کہے سالی نے بھکمری کا شکار کر دیا مختلف قسم کے آزمائشوں کا شکار ہو گئے ایک اور جو اکلوتا ایک اور جو بڑا چہیتا بیٹا تھا نبی کا سگا بیٹا وہ بھی اٹھا لیا گیا ایسے حالات میں یعقوب علیہ السلام نے بڑے مشکل کے حالات میں بڑے تنگیوں کے حالات میں آزمائشوں کے دور میں اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی وہ یہی کی لا تیئسو من روح اللہ لا تیئسو من روح اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو انہو لا یہیئسو من روح اللہ الا القوم الكافرون کہ یاد رکھو جو کافر ہیں جن کو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا جن کو اللہ پر یقین نہیں ہوتا جن کو اللہ کے وعدوں کا کوئی اتمنان نہیں ہوتا ایسے لوگ عام طور پر مایوسی کا شکار ہوا کرتے ہیں تو مزرز حضرین تنگی سے تنگی کے حالات میں بھی بندہ اپنے رب کو یاد رکھے اپنے رب پر یقین رکھے اپنے رب سے لگا رہے یہ بڑی نعمتوں والا کام ہے بڑے ایمان کے اونسے درجے والا کام ہے نبی کریم علیہ السلام نے جو بڑی بڑی نیکیاں گنائیں ان میں سے ایک یہ بھی کہا عبادتن فی الحرجی کہہ حضرتن علیہ کہ جب مختلف قسم کے فتنے فساد ہو مختلف قسم کے فتنے پساد ہو مختلف قسم کی دہشتگردیاں عام ہو قتل و غارتگری کا بازار گرم ہو ایسے حالات میں کوئی بندہ میری عبادت کر لے میری عبادت میں لگا رہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے زمانے میں میری زندگی میں میرے پاس حضرت کرنے میرے پاس حضرت کر کے آنے کا جو ثواب ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے لئے رکھے گا جو ان مختلف فتنوں بھرے حالات میں اللہ کی عبادت کو اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑا رہے